السلام علیکم ویڈیو میں بھلے چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے بھلے چنگے ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے ہم سب بھی بلکل ٹھیک تھاک بھلے چنگے اور مزے میں اور مزے مزے کے کھانے بناتے ہوئے آپ کے ساتھ نئی ویڈیو لے کے حاضر ہو چکے ہیں انجی ویڈیو نہیں ولاغ تو میں بنا رہی ہوں چکن بریانی اور لہسان ندرک کا پیسٹ ہم نے زیادہ سارا بنا کر آکھ لیا ہے کیونکہ پھر ٹائم سیو ہو جاتا ہے اور چاول ابھی میں نے بھی گونے اور ساتھ میں پالک شالک بھی اور ٹوماتر دیکھیں کتنے پیارے پیارے مل گئے ہیں مجھے پالک بھی کافی اچھی فریش ہے اور ساتھ ہی میرے بلے جو ہیں چھوٹے چھوٹے سے منے کام کرتے ہوئے بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے تو میں کام کرتی ہوں کچن کا تو یہ کبھی کپڑا پکڑ کے رسٹنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کبھی یہ کوئی کام شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے کپڑے بھی واش کیے تھے تو یہ بھی ابھی جس سکنے ڈالنے والے رہے گئے میں نے بتایا تھا کہ چھت پر سکنے ڈالنے جانا بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے کیونکہ چھت اوپر کافی زیادہ تھرڈ فورت فلور پہ ہے تو میرے تبیت بھی ٹھیک نہیں رہتی تو روز اوپر جانا اور ڈال کے آنا اور لے کے آنا کپڑے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے ساتھ میں آپ کو میں دکھا دیتی ہوں ابھی کافی زیادہ ڈھیر پڑا ہوا ہے کپڑوں کا آٹومیٹک مشین ہے زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا مجھے تو نہیں وقت کرنا پڑتا لیکن مشین میں کپڑے ڈالنے نکالنے سرف ڈالنے اور میں ایسے نہیں کہ ایک دفعہ دھو کہ میں اس کو دو تین دفعہ ایک پورکد ہوتی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے صاف سترو آجے میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ پندرہ منٹ کے لیے اس پندرہ منٹ میں صرف ڈال کے تو وہ مکس بھی ہو جاتے ہیں اور دھل بھی جاتے ہیں اور رنز بھی ہو جاتے ہیں اور سپین بھی ہو جاتے ہیں تو دوسری مشینوں کی عادت پڑی ہونا جن کو تو وہ اس مشین پر جب تک ایک سو دو دفعہ دو سے تین دفعہ نہ دھوئے تو ان کو تسلی نہیں ہوتی تو منوں بھی تسلی نہیں ہوتی تے تھے جی نال نال بریانی پاک کریے نال نال ہو رہے نے جی کارتے کام تجرے چھوٹے چھوٹے میرے بچے نے ماشاءاللہ شور پاک بیٹھے نے نالی تو بس یہی زندگی کی روٹین ہے انسان میں کہتی ہوں ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ جو کام ہوتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ سب کی زندگیوں میں برکت نازل کرے آمین ہماری زندگیوں میں برکت نازل فرمائے اور ہماری جو مشکلات ہیں جو کام ہے وہ آسان کرے آمین تو یہاں پہ بریانی تو سب کوئی بنا نہیں آتی ہے ساتھ ساتھ میں آپ نے گپ شپ کرتی جائے جی کوئی اوٹھانٹی کریسپی شیئر نہیں کر رہی کیونکہ جی میں کوئی پروفیشنل شیف تہانی ہر ویڈیو جو میں تاندست دینیا تو یہ ہری مرچے اور دہی وغیرہ جو بریانی مسالہ یہ سب کچھ میں نے ڈال دیا اس میں اور بچوں میرے کو بریانی بہت پساند بچوں کو کھانسی بھی کافی زیادہ لگی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس کی ٹوٹکا ہو تو بتائیے گا لازمی میں وہ بھی ٹرائے کروں گی دوائی بھی دے رہی ہو لیکن پھر بھی کھانسی رجانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے ایک پیٹی کو بہت زیادہ کھانسی ہو رہی ہے میری تو یہاں پہ میکس ہونے ہی والا ہے سارا مسالہ اس کو دم لگا دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے چکن پیاز تمارٹر سب کچھ گل جائے اور اچھی سی گریوی ہماری بریانی کے لیے ریڈی ہو جائے تو سب دعا کیجئے اللہ تعالی میرے چاروں بچوں کو صحت اندر اس سے باری لمبی زنگی دیں کیونکہ چاروں کی طبیعت کچھ خراب ہے طبیعت ان کی کچھ ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ اب جو چاول بھی ہے میں نے بائل کر لیا اور یہاں پہ مسالہ آیا یہ اوپر میں ڈال دوں گے چاول کی ایک تیہ لگائی ہے پھر یہ مسالہ میں ڈال دوں گے مسالہ میں کافی تھوڑا سپائسی رکھتی ہے کیونکہ چاول بلکل فیکی ہوتے ہیں بائل ہوتے ہیں تو اگر مسالہ بلکل ہی کام ہو تو وہ کھائے بھی نہیں جاتے پنجابی تفقہ کھان ہے تو پنجابی جو ہوتے ہیں سپائسی لورز ہوتے ہیں لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا کم ڈال دوں گے بچے ہیں پھر وہ کھاتے نہیں ہیں لیکن اتنا بھی کم نہیں کہ کھایا ہی نہ جائے تو یہ دھنیا کو دینا اور ہری مرچے وغیرہ یہ بھی میں اپر ڈال دوں گی اور ابھی لیمون پتہ نہیں میرے پاس ہے یعنی یعنی دیکھتی ہوں ہوگا تو میں اس پہ ڈال دوں گی نہیں ہوگا تو پھر لیمون نہیں ڈالیں گے ویسے بھی بچوں کے گلے خراب ہیں لیمون ڈال کے ہوری کھٹا کرنا ہے بچے تو پہلے کھون کھون لگا کے بیٹھے میں اوپر ہم ڈال دیں گے بریانی مسالہ بریانی مسالہ نہیں سوری اس پہ ہم ڈال دیں گے زردہ رنگ اور زردہ رنگ میں لوکل استعمال کرتی ہوں اور جی اس کو اب ہم لگائیں گے دم اور آپ بتائے گا کہ آپ جو بریانی کیسے بناتے ہیں میرے تو یہی سمپل سا طریقہ ہے میں تو ایسے ہی بریانی بناتی ہوں اب ہم بریانی کو لگا دیں گے دم تو دم ہمارا پورا ہو چکا ہے ہماری مزدار سی بریانیاں جو بن چکی اور ساتھ ہی میں نے بنایا ہے دہی کا رائتہ اور یہاں میں پوراات میں بھی آپ کو نکال کے دکھا دیتی ہے دیکھیں کتنی زیادہ مزد کی لگتی ہے میرے تو مو میں پھر سے پانی آ گیا دیکھیں کیونکہ بریانی اب ختم ہو چکی ہے جب میں وائس آور کر رہی ہوں تو دیکھیں مجھے اور کھانے کا دل کر رہا ہے پر اب کیا کریں اب ختم ہو چکی ہے اب دوبارہ بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ کھائیں گے ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ